حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہے کہ اِذَا سَلَّا اَحَدُكُمْ فَلْ يُسَلِّ سَلَاةَ مُوَدَّعٍ مَلَّا يَزُنُّ انَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهَا عَبَدًا ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنی زندگی کی آخری نماز تصبر کرتے ہوئے پڑھے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پڑھے گا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہی ہے اس یقین کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی توجہات ادھر ادھر نہیں پڑھیں گی وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھے گا نمازی اللہ کے سوا ہر چیز حتیٰ کہ تن من دھن کو الوداہ کہکے کلی طور پر اخلاص کلی کے ساتھ بارگاہِ عیزدی میں حاضر وَيَحْتَمِلُوا أَنْ يَكُونَ مَعْلَاهُ مَوَدَّعَ حَجَاتِلْ اَيْكُنْ كَانْنَهَ آخِرَا سْفَلَاتِكَ وَحَازَ الْوَكْتُ آخِرَا حَجَاتِكَ ارشاد فرمایا کہ یہ جو آخری نماز کہا گیا ہے کہ ایسی نماز ادا کرے جو اس کی زندگی کی آخری نماز ہے تو اس کا احتمال یہ ہے کہ کن کان نہا آخرہ سلا دکا کہ نماز ایسے ادا کر جیسے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے وَحَازَ الْوَكْتُ آخِرَا حَجَاتِكَ اور یہ وقت تیری زندگی کا آخری وقت ہے نماز میں الفاظِ تلاوت اور ہر رکن کے مقررہ اذکار کی طرف توجہ مذکور رکھیں ایسا کرنا جگ سوئی میں معامن ہے غفلت اور لا شعوری کی حالت میں نمازی کا دل الفاظ کے معانی کی طرف متوجہ اور ان میں ڈوبا ہوا نہ ہو تو زبان سے رٹے رٹائے الفاظ بلا سمجھے ادا کرنا بلا سود ہے بَرْزُبَانْ تَسْبِیحُ دَرْ دِلْ گَاوْ خَرْ اِن چُنِی تَسْبِیحُ قیدارت اثر کہ زبان پر تسبیح ہو دل میں گائے اور گدے کا خیال ہو تو ایسی تسبیح کس طرح اثر کر سکتی ہے بَرْزُبَانْ تَسْبِیحُ دَرْ دِلْ گَاوْ خَرْ اِن چُنِی تَسْبِیحُ قیدارت اثر تَسْبِیحُ دَرْ